ویلکم بیک دکوڈرز تو آفاس آٹومیشن سیریز میں پھر آپ لوگوں کو ویلکم تو بینہ ٹائم ویسٹ کی سٹارٹ کرتے ہیں وینڈو آر وین ورڈ اوپن کر لیا ہم لوگوں نے ورڈ کو اور لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا سمارٹ آٹ تک اس کے بعد ہمارے پاس چارٹ آگئے سکرین شارٹ الیسٹریشن والے گروپ کے اندر تو سکرین شارٹ میں یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے سکرین شارٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں 2007 جو اس سے پہلے ورینز میں آپ کو یہ والے اپشن 2007 کے بعد والے ورینز میں اپشن ملتے ہیں اس سے پہلے یہ اپشن نہیں ملے گا آپ کو تو ڈیریکٹ چارٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے چارٹ ہیں لائن چارٹ ہے پائی ٹی گراف شو کرنے ہم لوگوں نے تو ڈیفرنٹ سٹاک انڈسٹریز اور مختلف چیزوں کے لیے گراف جو ہے وہ آپ کو ہلپ کرتا ہے مزید آپ نے گراف کے لیے پڑھنا ہے تو سٹیٹسٹکس کے اندر تھوڑا سا آپ لوگ اس کے بارے میں ریڈ کر لیں تو آپ کو آسانی ہوگی گراف بنانے میں بھی سمجھنے کے لیے کہ کس جگہ پہ کون سا گراف آپ لوگ یوز کر سکتے ہو تو سمپل میں آپ کو کالم کی طرف بتا دیتا ہوں یہ کالم گراف میں لے رہا ہوں یہاں پہ میں نے اس پر کلک کیا اور اوکے کیا جیسی آپ گراف کو کلک کرو کے ساتھ آپ کی ایکزل سیٹ اوپن ہو جائے گی تو فیلال میں اس کو کلوز کر رہا ہوں میرے ایکزل کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے تو دیکھیں جو گراف بنا بنایا آگیا اس کے ساتھ کچھ ویلیوز بھی آگئی ہیں جیسے کٹیگری ون یہاں پہ یہ شو کر رہے ٹو تھری فور اور یہ میرے پاس کٹیگری ون ٹو تھری فور آگئی اور سیریز شو کر رہے جیسے کہ لکھو سیریز ون سیریز ٹو سیریز ٹری سیریز ون بلو کلر کے ساتھ شو اور یہ سیریز ٹو اورنج کے ساتھ اور سیریز ٹری گری کے ساتھ تو کلرنگ وغیرہ آپ لوگ چینج بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹو پر آپشن ہے تو فیلال ہم لوگ سمجھنی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا میں سکرین کو بڑا کر لیتا ہوں آپ کو ہی آسانی سے انٹرسٹیننگ ہو جائے فیلال میں جو ہے ایک سیریز کو کم کر لیتا ہوں دیکھیں جیسے میں نے ایک سیریز کم کی ہے تو ہمیں فیلال سیریز ون اور سیریز ٹو ہی بتا رہے ہیں تو یہ والی سیریز کو میں فیلال کلیر کر دیتا ہوں یہاں سے رائٹ کلک کیا کلیر کنٹینٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ سیریز ون کی جگہ ہم لوگ کچھ نام ایڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ ہماری امپورٹ کیا ہے کسی بھی چیز کی اور ایکسپورٹ کتنی ہو رہی ہے یہ ایکسامپل کی طور پر ہم لوگوں نے کچھ ڈیٹا ڈال دیا امپورٹ اور ایکسپورٹ ٹھیک ہے جی امپورٹ آگی ایکسپورٹ نیچے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو چو میں چینجز کر رہا ہوں نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے چار ٹائٹل آپ دے سکتے ہو میں دے سکتا ہوں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آئی ٹی ٹھیک ہوگی اس کے بعد نیکسٹ کٹیگریز میں میں یہاں پہ فیلال اس کو کلیر کر دیتا ہوں خود سے کوئی ڈیٹا ڈال دیتا ہوں ٹو خود سے ان کیسینة سے بھی کلیر کر错 کر دیکھائیہ ٹھیک check ٹھیک ہی ایکسپورٹ میں اس ہم havenز رسول بھی یکنک میں جميعا آگے ہم شرمی man اپورٹ ہی ایکسپورٹ انساند شرمام ایکسپورٹ ایسی طرح دیکھیں جیسے جیسے میں یہاں پر ڈیٹر ڈالتا جاؤں گا اس کے حساب سے گراف جو ہے وہ مجھے بتاتا جائے گا کہ بھائی امپورٹ زیادہ تھی یا ایکسپورٹ ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا میں ڈال دیتا ہوں جی تھارٹی فائف سوری فورٹی فائف ہنڈرڈ اور ایکسپورٹ ہم نے کی فائف تھاؤزنڈ تو یہاں پر مجھے بتا رہا ہے ٹو تھاؤزن ٹیل میں آپ کی امپورٹ کم ہے اور ایکسپورٹ زیادہ ہے اور اس طرح ٹو تھاؤزن ٹھرٹین میں اگر ہم لوگ چلے جائیں یہاں پر میں بول دیتا ہوں سکس تھاؤزنڈ اور سکس تھاؤزنڈ ہی ٹھیک ہے اب ہماری امپورٹ ایکسپورٹ اس لیول پہ آکے ایکل ہو گئی ہے اس کے بعد اگر ٹو تھاؤزن فورٹین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے تین تھاؤزنڈ اور سیونٹی فائف انٹر ٹھیک ہے یہ میں خود سے ڈیٹا ڈالا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہماری ٹو تھاؤزنڈ میں ٹویل میں ٹھرٹین فورٹین میں یہ امپورٹ تھی ایکسپورٹ تھی اس کا یہ گراف بن گیا سیمپل سا ٹھیک ہے باقی لیا اوٹ وغیرہ آپ لوگ یہاں سے دے سکتے ہو جو آپ کو پسند دو تو جیسے لیا اوٹ آپ کو پسند ہے وہ آپ لوگ اوپر ڈیزائن سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ فرمیٹنگ وغیرہ بی ٹیکس وغیرہ کی یہ ساری آپ چیزیں کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ پچھلے جتنی بھی ابھی تک ہم لوگ نے ٹاسک کی ان میں یہ چیزیں تھی تو یہ آپ لوگ کی پریکٹس ہے کہ آپ لوگ آپ لوگوں نے ان چیزوں کو یہاں پہ اپلائے کرنا ہے شیف ڈال سکتے ہیں فرمیٹ سیلیکشن شیف فل کرنے کے لیے آپ لوگ کلرنگ جوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکس کے لیے سٹائرز وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اگر پھر بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے جو ہیں ٹیکس کر سکتے ہیں میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کر لوں گا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زیادہ کام آپ لوگ خود کریں آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ٹھیک ہے سمپل سی چیزیں تو یہ ہمارا ہو گیا جی الیسٹریشن والا گروپ آج کمپلیٹ تو یہ کچھ انٹرنیٹ کے ہیں ٹھیک ہے گیٹ ایڈز ان مائی ایڈز ان ویکی پیڈیا ٹھیک ہے انٹرنیٹ کی مدد سے آپ لوگ یہاں پہ ڈاکومنٹس کے اندر اپنی چیزیں جو ہیں انسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیریکٹ آپ لوگ کو ان لائن یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں تو اس طرح میڈے کو جو آپشن ہے وہ بھی ان لائن ویڈیو آپ لوگ یہاں پہ کوئی اپنے ڈاکومنٹ کے اندر پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ پوسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے جو آپشن ہے لنکس کے ہیں ٹھیک ہے یہ کام کی چیزیں ٹھیک ہے آپ نے سمجھ نہیں ہے لنک ہوتا کیا ہے بک مارک کیا ہے کروس ریفرنس کیا ہے تو آپ لوگ انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی دیکھتے ہو آپ لوگ جب کسی بٹن کی اوپر کلک کرتے ہو یا کلک ہے لکھا ہوتے آپ لوگ کلک کرتے ہو وہ کسی اور پیج کی اوپر لے کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کس چیز کا ریفرنس ہوتا ہے آپ کلک کرتے ہو اس تک پہنچا دیتا ہے تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے سمجھ نہیں ہے تو سب سے پہلے لنک ہے ہائپر لنک جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک ڈاکومنٹ سے دوسرے ڈاکومنٹ پہ کیسے وزٹ کرنا ہے بک مارک کیا ہوتا ہے کراس ریفرنس کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکس ویڈیو میں کریں گے تو ابھی کی ویڈیو کے لیے اجازت چاہوں گا کوئی کوسٹن بھی ہے تو آپ لوگ جو ہے ٹیکس کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے ٹیلی گرام پہ بھی آپ ٹیکس کر سکتے ہیں فیس بک پیش ہے وہاں پہ آپ لوگ جو پریویس کام میں وہ آپ لوگ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیوز کیلئے جو ہے ڈاکوڈرز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلیک کر دیں تو اللہ حافظ